اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر تاریک ہے اور میں ایک انسٹرین چائرڈ سپیشلسٹو پاکستان سیڈیوڈاپ میڈیکل سائنس اس پیمز اسلام آباد میں اور شاہر میں ادھر کلینک کرتا ہوں جی ایٹ مرکز پریلوم انٹرنیشنل ہاسپیٹل اور کیر پلس سنٹر میں جی ایٹ مرکز میں آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو قائلی میری یوٹیوب چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے آج ایک بہت کامل چیز جسکس کرتے ہیں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں میں فیڈر کا بے جائز نمال اور بہت زیادہ رجحان میں اکثر دیکھتا ہوں چاہے وہ ہاسپیٹل میں ہو پرائیوٹ پریکٹس میں ہو چار سال کا بچہ ہے فیڈر پی رہا ہے پانچ سال کا بچہ ہے فیڈر پی رہا ہے دو سال کا بچہ ہے فیڈر پی رہا ہے پانچ سال کا بچہ ہے فیڈر بھی پی رہا ہے فیڈر میں جامی شیرین بھی لے رہا ہے اچھا اس کے بعد تین سال کا بچہ ہے ڈوکٹ صاحب دودھ بھی پلاتے ہیں دودھ میں جامی شیرین بھی ڈالتے ہیں تو یہ قسم کے مسئلے فیڈر میں جوز پلا رہے ہیں تو یہ ہماری کمیونٹی میں بڑا رجحان پائے گیا اور یہ شاید ویسٹ اور مغربی دنیا کو دیکھتے ہیں اور یہ جو پراویٹ کمپنی سے اشتہارے کراتے ہیں کہ اس طرح کی چوسنی ہے اس میں اس طرح دے اس میں دے پیسی فائر میں یہ دے یہ دے یہ دے اور اس طرح کی فیڈرز ہیں اور مختلف کی برینڈز ہیں اور ان کی فیڈرز ہم خریدتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم ٹاپ فیڈ کو ڈسکاریج کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم فیڈر کو ڈسکاریج کرتے ہیں بہت زیادہ ڈسکاریج اس سورس آپ انفکشن ہیں بچوں میں با با ڈائریا گلہ خراب ہونا دوسرا پلاسٹک ہے کارسینوجینک بھی ہے تو کائنڈلی بوٹل ہمیشہ آوائیڈ کریں ڈاکٹرز اگر کوئی بوٹل ریکمینڈ کریں بہت مجبوری کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ شیشی کھ لیں ٹھیک ہے گلاس کھ لیں اس کے بعد یہ ہے کہ کائنڈلی بچوں کو فیڈروں میں چینی چامیشیری یہ چیزی نے پہلائے جو مائل سٹونز کی ڈیولپمنٹ ہے بچہ سولہ ماہ کی عمر میں گلاس پکڑنا شروع کر دیتا ہے پندرہ سولہ ماہ کی عمر میں تو کائنڈلی اس کو عادت ڈالے اس کو گلاس دے ہاتھ میں اور چمچ دے سپون دے تاکہ وہ خود آہستہ آہستہ سل فیڈنگ دو سال پر بچہ شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا فیڈ خود کرے ٹھیک ہے تو بچوں کو یہ آدھا چمچ اورو دے اور پلائٹ میں ڈالے چاول جو بھی ہے یا گلاس میں دے ٹھیک ہے آپ نے اگر کوئی جوس بھی دینا ہے ٹھیک ہے ہوم میٹ جو گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو دینا بھی ہے تو بھی شکل ہے آدھا آدھا اسے گر جائے گا آدھا چاول اکاہ لے گا لیکن اٹلیسٹ یہ فیڈنوں یہ چیزوں میں نہیں سب سے پہلے ڈینٹل کیلیز کراتا ہے بچوں میں موشن کراتا ہے دان سارے خراب کر دیتا ہے زبان ہر وقت پکی رہتی ہے گلہ خراب ہوتا ہے اور جو سب سے بری بات ہے ٹھیک ہے وہ بچے اکثر جو دود پر رہتے ہیں اور جامی شیرین اور ان چیزوں پر رہتے ہیں وہ انیمک رہتے ہیں ان میں خون کی کمی ہوتی ہے اور ان کی ہر وقت کسٹیپیشن قبض رہتی ہے اور ان بچوں کی ویننگ نہیں ہوتی ان بچوں کی پروپر ڈائیٹنگ ہوتی ان بچے انیمک ہوتے ہیں اور ان بچوں کا یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی خوراک کو ڈسلائک کرتے ہیں آپ کو یہ ہی بتائیں گے یہ ماباب ٹھیک سام بس یہ ہی ہے یہ فیڈر پیتا ہے اس میں جوس بھی لیتا ہے جامی شیرین بھی لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہ کانا کھاتا ہے نہ چاول کھاتا ہے نہ چکن کھاتا ہے گر کی چیزیں نہیں کھاتا تو یہ عادت ہے تو یہ ہی ماباب نے خراب کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ماباب ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو دے اور وہ فیڈر چھوڑا دے ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کو اگر کسی مجبوری میں آپ نے پہلے چھ ماہ بوٹل فیڈ دیا یا سال دیا تو جلدی سے جلدی مطلب دو سال سے پہلی اسے بوٹل سے چھٹکارہ پھلائیں اس کو دودھ کی کنٹنٹ کم کریں ٹھیک ہے اس کو گھر کی چیزوں پہ لے کے اس کے ٹیس بڈز ڈیوالپ ہوتے ہیں آپ نے اپنی چیزی دینے ہیں اور اچھا دودھ میں چینی ڈالے ہوتے ہیں دودھ میں آلیڈی 55% کاربوہ ڈیڈز ہوتا ہے اس میں رچ کنٹنٹ ہوتا ہے لیکٹوز کا اوپر سے آپ چینی اور بھی ڈالے تو آپ کیا کریں چینی بچوں کو ڈائریا کراتی ہے چینی کیا کرتی ہے دانت سب چیزیں خراب کر دیتی ہے اس کے ذائقہ سب چیزیں پھر آپ نے ہر چیز میں اس کے لئے چینی دوائی میں بھی چینی ڈال لیں ہوں گی ہر چیز میں بھی چینی ڈال لیں تو قائلنلی یہ برے آدات بچوں کے ڈیوالپ نے کیجئے اور ان چیزوں کی سب چیزیں خراب کریں شکریہ شکریہ